انڈونیشیا میں جوالا مکی اناک ککرہ تاؤ لگاتار دھدھک رہا ہے اب یہاں پر سنامی کا ایک نیا الٹ جاری کیا گیا ہے شنیوار کو جوالا مکی ویسپورٹ کی وجہ سے انڈونیشیا میں آئی سنامی میں قریب 430 لوگوں کی موت ہو گئی ہے انڈونیشیا کی سماترہ اور جاوہ میں سب سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں جوالا مکی پر ادھیان کرنے والی انڈونیشیا کی ایسنجر نے گروبار کو کہا کہ ککرہ تاؤ کے الٹ اسٹیٹس کو بڑھا دیا گیا ہے اس پار الٹ کا لیول دوسرے نمبر کے سروچستر پر رکھا گیا ہے اس کے ساتھ اس کے ویسپورٹ سے پربائیت ہونے والی دائرے کو تین میل کا بنایا گیا ہے اناکر کا توعا سی لگاتار بڑی ماترہ میں راکھ نکل رہی ہے یہاں کے ستانی پرشازہ نے جوالا مکی کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں کسی کے بھی جانے پر پرتیبندھ لگا دیا ہے ساتھی جاوہ اور سماترہ کے بیچ اڑان بھرنے والی سبھی فلائٹس کا روٹ بھی بدل دیا گیا ہے آشنگ کا چتائی گئی ہے کہ یہاں سنامی کی لہریں ایک بار پھر اپنا قہر برپا سکتی ہیں جوالا مکی سے نکلنے والی راکھ کے ساتھ گرم اور زہریلی گیسیں باتاورن میں پھیل رہی ہیں ادھکاریوں کے مطابق اس سمیج جوالا مکی سے جس طرح کی راکھ نکل رہی ہے وہ پہلے سے الگ ہے نیوازیوں کو سمدر تٹ سے بھی دور رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے